دیئر سلورنٹس اف کلاس الیوند آج کا ہمارا دوسرا لیسن جو ہے یہی بھی ہے اسی صرف مصنوی کے متعلق اسی صرف کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم اس لیسن میں مصنوی کی تاریخ کے بارے میں کچھ وضاحت کر لیں گے اس لیسن میں یہاں بیٹے مصنوی کی تاریخ کے بارے میں وضاحت کرنے جا رہے ہیں ہم تو یوں ہے اس کی وضاحت اردو میں مصنوی لکھنے کا سلسلہ دکن سے شروع ہوا دکنی اردو شورا نے مختلف موضوعات پر مصنویاں لکھیں جن میں شاہ میران جی کی خوشنامہ اور شاہ برہان الدین کی وسیط الحادی مذہبی مصنویاں ہیں مذہبی مصنویاں ہیں گواسی کی سیف الملوک گواسی کی سیف الملوک و بدیل جمال اور ابن نشاتی کی فول بن ابن نشاتی کی فول بن کے علاوہ تاریخ کے مصنویاں بھی لکھی گئے ہیں اس دور میں شمالی ہندوستان میں اردو شاہدی کے ارتکہ کے ساتھ ساتھ مصنوی نگاری کا بھی مصنوی نگاری کا بھی ارتکہ ہوا اور شروع میں اور شروع ہی سے شائروں نے مصنوی نگاری کی طرف توجہ دی محمد افزل افزل محمد افزل افزل نے بکٹ کہانی کے نام سے ایک عشقیہ مصنوی لکھی یہ مصنوی سولہ سو پجیس اسمی یہ مصنوی سولہ سو پجیس سکسٹینین ٹوونٹی فائل اسوی سے پہلے لکھی گئی اسمایل امروہی نے سترمی صدی کے اقتدام پر وفاد نامہ بی بی فادمہ اور معجزہ نار کے نام سے دو مصنویان لکھیں ولی سراج اور شاہ مبارک نے بھی مطدد مصنویان لکھیں میر اور سودا نے بھی اس سلسلے میں اپنا حصہ ادا کیا میر کی مشہوری زمانہ میر کی مشہوری زمانہ مصنوی دریائے عشق قابل ذکر ہے ان کے بعد میر حسن کا دور آیا میر حسن کی مصنوی سہر البیان لکھ کر اردو شاعری نے شہریت دوام حاصل کی دیاشنکر کا نام ان کی مصنوی قلزار نسیم کی وجہ سے زندہ ہے دیاشنکر کا نام ان کی مصنوی قلزار نسیم کی وجہ سے زندہ ہے میر حسن اور دیاشنکر نسیم کے بعد مرزا شوک نے بھی مصنویان لکھیں جن میں زہر عشق اور فریب عشق بہت مشہور ہوئیں محسن کاکوری نے مذہبی زندگی کی کئی مصنویان لکھیں جن میں چراغی قابہ بہت مشہور ہیں ماضی قریب میں علامہ اقبال نے ساکی نامہ کے نام سے جو نظم لکھی وہ مصنوی کے طرز پر ہیں اسی طرح حفیظ جالندری نے شہنامہ اسلام شہنامہ اسلام کے نام سے مذہبی رنگ کی ایک تاریخی مصنوی لکھی جس میں انہوں نے اسلام کے عروج الزوال کی داستان بیان کی موجودہ دور میں علی سردار جعفری نے نئی دنیا کو سلام علی سردار جعفری نے نئی دنیا کو سلام کے نہم سے جو مصنوی لکھی ہے اس میں انہوں نے سیاسی رنگ پیدا کیا ہے جناجے اردو مصنوی کی روایت اور تاریخ کافی پرانی ہے مصنوی اردو شاعری کی ایک ایسی سنف ہے جو ہر دور میں مقبول رہی جو ہر دور میں مقبول رہی اور ہر دور کے شاعروں نے اسے پرسند کیا جی ہاں بیٹے اس وقت اس لحسن میں اتنا ہی باقی اللہ نگے پان وسلام دوسرے لحسن میں ہم کوئی اور سنف بھی وضاحت کر لیں گے اس وقت اتنا ہی اللہ نگے پان